بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جنرل سائنس کلاس سیون یونٹ نمبر تری امیونیٹی اینڈ ڈیزیزیز یونٹ نمبر ون ٹو آسان ترجمہ تفصیل اور مکمل اکسرسائزز کے ساتھ ہم پچھلے ویڈیوز میں اپلوڈ کر چکے ہیں اور اس یونٹ نمبر تری کا پارٹ ون بھی ہم کل پچھلے ویڈیو میں اپلوڈ کر چکے ہیں آج کا ٹوپک ہے ویز ٹو پوسٹیور امیونیٹی اپنے قوتی مدافعات کو بڑھانے کا طریقہ ایٹ لٹس آف روٹس اینڈ ویڈیوٹیبلز زیادہ مقدار میں پل اور سبزیاں کھائیے ڈرنک پلنٹی آف واتر زیادہ مقدار میں پانی پیے اکسرسائز ریگولرلی مسلسل ورزش کرے انڈ منٹین ہیلتی ویٹ اور صحت من وزن کو برقرار رکھے گٹ اگوڈ نائٹ سلیپ رات میں نین کو اچھی طرح پوری کرے سٹے ہوب فول ہیپی پر امید اور خوش رہیے اور کنیکٹیڈ ویڈ فیملی اور دوستوں کے ساتھ کنیکٹ رہیے واشیور ہینڈز مور افن اپنے ہاتھوں کو زیادہ دوئے اور کپ یور سیف کلین اور اپنے آپ کو ساف رکھیے اوائیڈ فریڈ فوڈز شوگر سموکنگ ڈرگڈ فریڈ خوراک سے شوگر سے سموکنگ سے اور نشے وغیر سے دور رہیے گٹ ریکمینڈڈ ویکسینیشن جو ایکسین ریکمینڈ کیا جائے تو اس کو لیا کریں اس کے بعد نکس ٹاپک ہے انفکٹیس ڈیزیزیز پھیلنے والی بیماریاں یا وہ بیماریاں جو انفکشن کی وجہ سے ایک انسان سے دوسرے انسان میں لگ جاتی ہے انفکٹیس ڈیزیزیز یا پھیلنے والی بیماریاں عام طور پر بیکٹیریا وائرس یا کسی اور جراسیم کی ڈائریک ٹرانسفر سے لگتی ہے جو ایک انسان میں دوسرے انسان کو ٹرانسفر ہوتی ہے جرمز کینڈ سپریڈ فرام پرسن ٹو پرسن ترو ایک شخص سے دوسرے شخص میں جراسیم اس وجہ سے لگتی ہے دیئر ایز ڈروپلٹس ہوا میں ذرات کی شکل میں فیکل اورل سپریڈ فوڈ اینڈ وائٹر انسان کی فضلات یا مو کی وجہ سے پھیلتی ہے خوراک اور پانی میں ایڈ اور ادر باڈی فلویڈ خون یا کسی اور بدن میں بہنے والی چیزوں سے سکن اور موکس ممبرینز ڈائریک کنٹیکٹ شملے سے یا موکس ممبرینز سے جب کوئی بیمار شخص کسی دوسرے شخص کے ساتھ ڈائریک ملاقات کرے اور اس کا سکن دوسرے انسان کے ساتھ تچ ہو جائے اب کچھ بیماریاں یہاں پر ذکر کیا گیا ہے پہلے نمبر پر ہے کوویڈ نائنٹین وائرس کرونا وائرس اس بیماری کا علامات کیا ہے فیور بخار کف کانسی کولڈ زکھام باڈی پینز بدن میں درد فٹیغ تکاوٹ سویر اس کی شدید علامت یہ ہے ریسپائیری ڈیفکلٹی سانس لینے میں دشواری نمونیا اور کیڈنی فیلر گردوں کا فیل ہونا سپریڈ تروئی بیماری اس وجوہات سے پیلتی ہے ڈائریک کانٹیٹ کسی سے ڈائریک ملاقات بریت ڈروپلٹ جب ہم سانس لیتے ہیں اور پھر باہر نکلتے ہیں تو بہت چھوٹے چھوٹے سے ذرات پانی کے قطروں کے شکل میں نکلتے ہیں اس کے وجہ سے بیماری پیلتی ہے کفنگ کانسی کے وجہ سے اور سنیزنگ چینکنے کے وجہ سے پریونشن اس بیماری کا روک تام کیسہ کیا جائے ویکسینیشن ویکسین لگایا جائے سوشل ڈسٹینسنگ چیفوٹ کا فاصلہ رکھنا چاہیے فیس ماسک لگانا چاہیے یوز اف سینٹائزر سینٹائزر کا استعمال واش ہینڈز ویٹ سوپ آفن سابون سے اکثر ہاتھ دونی چاہیے ایوائیڈ کراؤڈڈ انڈور گیترنگ اور بند کمرے میں جو کراؤڈ جمع ہو گیا ہے وہاں جانے سے پرہیز کیا جائے ڈائیگنوسٹک ٹیسٹ تشخیصی ٹیسٹ اس بیماری کا پہچان کیسے کیا جا سکتا ہے ٹیسٹ آف سمپل فرم نوز تروٹ اور سلیوہ ناک گلے یا لعاب سے سمپل لیا جاتا ہے ٹوچک پریزنٹیشن آف کوئیڈ نینٹین وائرس کورونا وائرس کی موجودگی چک کرنے کے لئے دوسری بیماری ہے ڈنگی آپ نے نام سنا ہوگا اس کا نام ہے ڈنگی وائرس علامات اس کا ہے ہائی گریڈ فیور زیادہ تیز بخار سویر ہیڈیچ شدید سردرد پین بہائنڈ آئیز انکو کے پیچھے درد محسوس ہونا سوجہ اور مطلی کا آنا وومیٹنگ الٹھیا کرنا سکن رہے شمڑے پر خارش باڑی پینز بدن میں درد ویکنس کمزوری سپریڈ ترو یہ ڈنگی وائرس پیلتی کیسی ہے بائٹ آف ایڈیز ماسکیٹو ایڈیز مچھر کا القسم ہے اس مچھر کے کٹنے سے یہ بیماری پیلتی ہے پریونشن اس بیماری کو کیسے روکا جائے مچھروں کو پیچھے دکھیلنے والی چیزیں مثلا عام طور پر لوگ گروہ میں جو دعا چھوڑتے ہیں اس کو بگانے کے لئے تو ماسکیٹو کو پیچھے دکھیلنے والی چیزیں استعمال کریں مچھر دینے بھی کہتے ہیں مچھروں کو مارنے والے سپری استعمال کریں وغیرہ ایسے کپڑے پہنے جس سے اب کا بدن مکمل طور پر کور ہو گیا ہو جہاں پر بھی کڑے پانی ہو تو اس کو ڈام پھنا ایس دیز آر بریڈنگ ایری آف ماسکیٹوز کیوں کی کڑا پانی جو ہے یہ مچھروں کی نسل افضائی کی جگہ ہے ڈائیگنوسٹک ٹیسٹ اس کا تشخیصی ٹیسٹ یہ کیا جاتا ہے کہ بلڈ ٹیسٹ فار پریزنس آف وائرس خون کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے اس وائرس کی موجودگی کھالا یرقان اس کی علامت ہے لو گریڈ فیور بخار کم ہوگی لاس آف ہنگر بوک کم ہوگی نوزہ متلی وومیٹنگ الٹیا سٹمک پین مائدے کے در دو ویکنیس کمزوری سپریڈ ٹرو اس وجوہت سے یہ پیلتی ہے بلڈ اینڈ باڈی فلویڈز خون اور بدن میں باقی بیہنے والے چیزوں کی وجہ سے ملٹیپل یوز سیرنجیز نیڈلز ریزر دینٹل اینڈ سرژیکل انسٹرومنٹس سیرنجیز نیڈلز ریزر دانتو اور اپریشن کی آلات کو بار بار استعمال کرنا ٹرانسفیوزن آف بلڈ ٹرانسفیوزن آف بلڈ خالے یرقان کے مریض کا خون کسی اور انسان کو پاس کرنا پریونشن اس بیماری کا روک تم کسا کیا جائے ویکسینیشن سنگل یوز آف ڈسپوزیبل سیرنجیز نیڈلز ایڈسٹرہ جو ڈسپوزیبل پلاسٹک کے سیرنجیز یا نیڈلز ہے اس کو صرف ایک بار استعمال کیا جائے پراپر ڈنسفیوزن آف ڈینٹل انسرژیکل انسٹرومنٹس دانتو اور اپریشن کی آلات کی صحیح طریقے دھون کیسے کہا جاتا ہے بلڈ ٹیسٹ فار پریزنس آف ہیپٹائیٹس بی وائرس ہیپٹائیٹس بی وائرس کی معلوم کرنے کے لئے خون کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے اس کے بعد چھوتی بیماری ہے ٹائفائیڈ یہ بیماری جو ہے اس کو سلمونیلا ٹائفی بیکٹیریا کہا جاتا ہے علامات اس کا یہ ہائی گریڈ فیور بہت تیج بخار ہوگی ہیڈیچ سردرد سٹمک پین مائدہ کا درد ویکنس کمزوری بیزنیس چکر لاس آف ہنگر روک کی کمی سپریڈ ترو اس وجہ سے یہ بیماری پیلتی ہے سیکل اورل راوٹ فضلات یا مو کے ذریعے پیلتی ہے انزیشن آف فوڈ ڈرنک وہ خوراک یا مشروب استعمال کرنا جو کسی ٹائفائیڈ کے مریض کی یورین یا فوڈلات سے گندہ ہو گیا ہو پریونشن اس بیماری کا روک تھام سردرد ویکسینیشن کیا جاتا ہے پھر واش ہینڈز پراپرلی افٹر یوزنگ ٹائلٹ ٹائلٹ استعمال کرنے کے بعد اچھی طرح سے ہاتھوں کو دونا اور ہینڈلنگ فوڈ اور خوراک کھانے سے پہلے ہاتھوں کو دونا تازہ تیار شدہ اور صحیح طرقے سے پکھایا گیا خوراک کھانا درنک بائل بوٹل واتر اوبالہ ہوا پانی پینہ دائیگنوسٹک ٹسٹ تشخیصی ٹسٹ اس کا بلڈ کلچر ٹسٹ ٹائفائیڈ بکٹیریا ٹائفائیڈ نمبر تری کا اختتام ہو رہا ہے انشاءاللہ مکمل طور پر سٹرکچر ویڈیو میں اپلوڈ کریں گے اگر ویڈیو چلے گی تو یوڈیو کو لائک چین سبسکرائب کریں بہت شکریہ اللہ حافظ